اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے اپنے گھروں میں خیر آفت سے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی بہن آپ کی دوست آپ کی آپی ربیل انور آپ کو اپنے چینل کچھ نسخے کچھ نصیحتوں میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے اپنے گھروں میں خیر آفت سے ہوں گے آج کی جو زبردست سا ایک میں وظیفہ روحانی لے کر آئی ہوں اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر میں یہ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک پرابلم ہوتی ہے ہر والدین کو بہت ہی زیادہ ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک گھر کا نہیں اگر ہم ہر دوسرے گھر میں دیکھ لیں تو یہ مسئلہ ہمیں عام نظر آئے گا کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے بہت زد کرتے ہیں جو ہم نے کھانا بکایا ہو وہ نہیں کھاتے کچھ بھی اگر ہم ان کو سپیشلی بھی کوئی چیز بنا کر دیں تو بچے زد کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا یعنی کہ ہلڈی فوڈ آپ کے دیکھ لیں اگر کچھ بھی اچھا کھانا صرف بچے گند بلا ہی کھا رہے ہوتے ہیں جسے دیکھ لیں چپس ہو گیا بزار سے کینڈیز لے کے کھا لیں چوکلٹس لے کے کھا لیں یہ تو بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن ان کی غزائیت جو ہوتی ہے ہلڈی فوڈ ہوتا ہے ہلڈی فوڈ وہ نہیں کھا رہے ہوتے جس کی ویسے بہت ویک ہونے لگ جاتے ہیں ان کی بونز جو ہوتی ہیں وہ سٹرونگ نہیں ہوتی وہ بہتر طریقے سے گروت نہیں کر پاتے ان کا برین وغیرہ اس طرح یعنی کہ آئیرن کی کمی ہو جاتی ہے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے بچوں کے اندر اس طرح سے دیفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں جو پروٹین وغیرہ ان کی کمی ہو جاتی ہے جس کی ویسے بچہ جو ہے اکثر بیمار رہتا ہے والدین پریشان رہتے ہیں کہ جی کیا کیا جے ہمارا بچہ تو بہت سست ہے تھکا ہوا رہ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں بیمار ہے آنکھوں کے گرد اکثر بچوں کے انہیں دیکھا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں ہوتے ہیں اور آنکھوں کے گرد اتنے ان کے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جی اب ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس کے لئے اور بیمار ہیں تھک جاتے ہیں تھوڑی سی دیر بعد ہی پرہائی کرنے کے بعد کھیلنے کے بعد تو یہ ہے صرف اور صرف بچوں کو نیوٹریشن نہیں مل رہا ان کو وہ غزہ نہیں مل رہی جو ان کی ایج میں ان کو ملنی چاہیے کیونکہ وہ ضد کرتے ہیں کھانا کھاتے ہی نہیں کہ ہم نے تو کھانا نہیں ہے یہ کیا پکا لیا ہے روٹی پکا لی ہے سبزی ہے یا گوشت ہے کیمہ ہے دلیا ہے کچھ بھی اس طرح کی چیز اگر ہم ان کو بنا کر دے رہے ہیں تو وہ نہیں کھا رہے تو یہ ساری مشکلات انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو فولو کر لیں گی تو آپ لوگ کی یعنی کہ ختم ہو جائیں گی تو جی وہ وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی آسان ہے لیکن اس کا پاورفل اتنا زیادہ ہے کہ آپ تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا کہ آپ کے بچے خود ہی یعنی کہ اچھے سے کھانا کھانے لگ جائیں گے اور اس طرح کی جتنی بھی غزائیت کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہونے لگ جائے گے اور بچے بیمار بھی نہیں رہیں گے تو یہ وظیفہ کیا ہے جی اپنے آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں اللہ تبارک وطالعہ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے یا اللہ یا مطین یا کہار ٹھیک ہے اللہ تبارک وطالعہ کا یہ تینوں مجرب نام ٹھیک ہے یا اللہ یا مطین یا کہار ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنے ہیں سو دفعہ سو مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک ٹھیک ہے دیکھ لیں جی اللہ مرتبہ ہو گئے ٹھیک ہے اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی درود ہم پڑھتے ہیں نماز ورہ درود ٹھیک ہے وہ پڑھنا ہے یارہ دفعہ پہلے پڑھ کے اس کے بعد سو مرتبہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کے تینوں نام پڑھ کے آخر میں درود پاک پڑھ کے دودھ کے اوپر یا پانی کے اوپر یا شربت کے اوپر دم کر کر اپنے بچے کو پلا دیں وہ شربت یا پانی یا دودھ ٹھیک ہے اور ریگلر پلائیں آپ اس کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے بچہ جو ہے وہ کھانا کھانے لگ جائے گا اور آپ کے یہ خوراک کے مسائل جو ہوتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا تو یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ یہ وظیفہ کر کر دیکھیں اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ کومنٹ بوکس میں ضرور کہ آپ کو کتنا فائدہ ملا کیونکہ مجھے تو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ملا تو میں نے کہا کیوں نہیں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ پاورفل روحانی وظیفہ جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے تاکہ ہر ماہ کیونکہ ہر ماہ ہی مجھے پتہ ہے اس چیز سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو اچھی اچھی سی آپ کو مل سکیں اور اسی کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے فرنڈز اور فیملی سرکل میں بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ میری یوٹیوب فیملی انکریز ہو جائے آپ کی بہت مہربانی ہوگی اسی کے ساتھ اپنی بہن اپنی آپی ربیل انور کو دیں جی اجازت انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کسی زوردست اچھے سے وظیفے کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گی کس اچھی سی بیوٹی ٹپ کے ساتھ نہیں تو حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ